بسم اللہ الرحمن الرحیم کالاللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید انما کان قول المعمنین اذا دعو الى اللہ و رسولی لیحکم بینہم این یقولوا سمعنا و عطعنا و اولائکہم المفلحون نبی علیہ السلام دنال محبت بھی فرض ہے اور آپ دی اطاعت بھی فرض ہے ضروری یہ لازمی ہے کہ نبی علیہ السلام دی اطاعت کی تیجھے محبت بندہ عادتن کردہ مثلا پاپ بیٹینل محبت کرے گا بیٹینل کرے گا پینانال پینانال مانال باپنال بیوینال یعنی جڑا خوندہ رشتہ ہے ادینال محبت عادتن کردہ ہے لیکن نبی علیہ السلام دنال محبت عبادت ہے آپس دی اندر محبت عادت ہے اور نبی علیہ السلام دنال محبت عبادت ہے اسی طرح ہی بندہ عادتن بعض اقاد وردیاں دی گالم مننا نہیں چاندہ لیکن مجبوری دی حالت اندر عادتن گالم مننا فرما برداری کرنا عام مجمع دی اندر یا عام زندگی دی اندر عام لوگان دی اعادت ہے محمد دی گالم مننا بولو عبادت ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دی اطاعت اتنی فرض ہے اتنی لازمی ہے اتنی ضروری ہے کہ جیڑا بندہ اطاعت نہیں کر سکتا آسمان تو آواز آن دیئے کہ اس بندے اتنے کوئی جبرنی کلمہ چھڑ دے کوئی جناب سختی نہیں نبی علیہ السلام دے کل صحابہ آئے فرمایا مبو جی اے یہودی ساڑے کل غلام نے کچھ اولاد ہے ساڑہ انا تے رو بے اسی انا نو سوٹی دے نال سختی دے نال جبرن کلمہ پڑھا سکتے ہیں محبوبہ سونے آن کیا انا نو کلمہ پڑھا لیے آپ خموش نے آسمان تو آواز آئیے لا اقراح فی الدین فرمایا اسلام اندر سختی نہیں ہے جیڑا بندہ اگل کوئے کے سختی نہیں فرطسان کیوں اتنی سختی کر دے جو کہ نماز پڑھو روزے رکھو دیگر عبادات دے بارے جہنم دے تذکرے کر کر کے مولوی جی ساڑا سا سکا دیتا ہے اے پھر کیوں سنا دے جو انہ دے بارے اعلان توجہ فرمانا فرمایا کہ اے جیڑا بندہ کلمہ پڑھ دے نا ان دے واسطے ضروری ہے لازمی ہے کہ او بندہ پہلے اسلام پرخے جاننے کہ اسلام دے اندر کیڑی چیز حلال ہے کیڑی حرام ہے کیڑی جائز ہے کیڑی نجائز ہے اسلام کیڑی چیز نو پسند کر دے کیڑی چیز نو نا پسند کر دے کیڑی دا حکم دن دے کیڑی تو روک دائے یعنی کہ اسلام نو جاننا پہچاننا اندر واسطے ضروری ہے پہلو پرخے کہ اسلام کی چیز ہے ہون پھر کلمہ پڑھے جہاں اگر کلمہ پڑھ کے کہ میرے کلو گل منی جان دی نہیں میں نبی پاک دی اطاعت نہیں کر سکتا آپ دی گل کچھ مان لے کچھ چھڑ دے کسی دا انکار کر لے او بندہ ایمان قابل قبول نہیں ہاں کمی کتائی ہو جید علیدہ بات ہے لیکن جدوں کلمہ پڑھ لے پھر پیغمبر دی اطاعت کرنی پہ گی کیوں نبی علیہ السلام دے کل سیابہ آئے فرمایا محبوب علیہ السلام نے فرمایا میری ساری امت جنت اندر جائے ساری امت نبی علیہ السلام نے فرمایا مگر جیڑا بندہ انکار کرے گا جنت اندر جائیں سیابہ فرمانا لگے اللہ نے نبی کیڑا ایسا بد وقت ہے جیڑا جنت جو جائیں تو انکار کرے گا فرمایا من عطانی دا خلال جنہ ومن آسانی فقد ابا تو پریشان نہ ہویا کرو ساڑھا مسلک ساڑھا عقیدہ اور ساڑھا مسلک ایک قرآن تے حدیث ہے تو جیڑا چھاڑ کے جاندہ ہے نا پریشان نہ ہویا کرو بھی یہ چلے گیا ہے تو ہونے اسی دے ڈب جانا ہے ساڑھا مسلک ٹائے جانا ہے نا نا ساڑھے مسلک انہوں چھاڑ کے نہیں جا رہا بلکہ نبی دی اطاعت انہوں چھاڑ کے جا رہا ہے کیوں کہ انہوں پتہ نہیں کیڑا نقص نظر آیا ہے لہذا پریشان نہ ہویا کرو کوئی آندہ ہے آوے کوئی جاندہ ہے جاوے تو ساں نبی علیہ السلام بات سمجھ رہے ہیں نا میرا اشارہ انشاءاللہ سمجھو گے جیڑا آوے سو بسم اللہ جیڑا جاندہ ہے اسہاں نو چھاڑ کے نہیں جاندہ بلکہ نبی پاک دی حدیث نو تے رابدے قرآن نو چھاڑ کے جاندہ ہے آمینہ دے اللہ علیہ السلام دے کل عورت آئی فرمایا مبو جی کلمہ پڑھا دیو فرمایا ٹھیک کلمہ پڑھا دینے لیکن اسلام نو پہچانے آجے اسلام نو جانے آجے کیڑی چیزیں اللہ دے نبی کچھ چیزیں ملوم نہیں لیکن کچھ چیزیں تساندہ سدیو جیڑیاں مین نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا سب تو پہلی بات توجہ میرے رکھنا بڑی اہم بات کرن لگا فرمایا سب تو پہلی بات اللہ نا شرق نہیں کرنا چھوٹ نہیں بولنا مختلف روایات دے اندر الفاظ نے مختلف عمال نے فرمایا چوری نہیں کرنی جناب زنا نہیں کرنا کسے مومن مرد عورت دے اوپر تومت نہیں لانی اللہ دے مبو جی ٹھیک ہے سارے کام نہیں کرانگی فرمایا ایک کام ہو رہے وہ بھی نہیں کرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی ہے فرمایا کوئی مار جائے تے رونا تے وین پانا تے آپ نے کپڑے نہیں پھاڑ اللہ دے نبی ایک کام تھوڑی جی رخصت دے دے فرمایا اگر کلمہ پڑھنا ہے تے ایک کام کرنا پہے گا رونا پٹنا اپنے کے لئے بانو چاہ کرنا اے چھڑنا پہے گا اللہ دے نبی کسے ایک گردیوی رخصت فرمایا ایک گردیوی رخصت نہیں ملے گی اللہ دے نبی ایک منٹھہ رہے ہو اگر تو آڈی اجازت ہوئے تے میں آپ نے کو رونا ہو آماں فرمایا اجازت ہے صحابیہ جے ایک دروازے کے گئیانے جا کے دستک دی تھی اندروں وعدہ جی مندک کلباب دروازہ کھڑکان والا کونے میں فلان بن فلان آئیں یہ جی کی معاملہ ہے اے جی ذرا تو آڈینا الملاقات کرنی ہے سامنے آو گے دے پھر مسئلہ دستانگے تے نبی علیہ السلام دی اے صحابیہ جدو سامنے آئیا نا فرمایا لگیا کہ تو آڈا ادھار میرے اوپر ہے سی البخاری اندر حدیش سے باگے تو آڈا ادھار میرے اوپر ادھار کیے کہ میرا فلان رشتے دار فلان عزیز فوت ہویا ہے تے تسا چنگا ڈگا کے چنگا ڈگا کے اچھی طریقے نہ رو جائیں اے جی میں ہونوی ساڑی ہوندھے میرے پیارے ہو اے نبی احمد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے نیرے تیرے تے میرے باپ بیٹے بیوی دے کیا سی ہے پھر رونہ پٹنا کیوں اکھاں درو آنسو آجانے اللہ دی رحمت ہے پیار اور محبت ہے فرمان لگیا کہ اگر کسی نے تو آڈا کوئی فوت ہو گیا تے مڑ تسا آگیا بھی وین نہیں پایا یا روئے نہیں پھر کوئی اطراض کیتا تے تو آڈا حق کوئی نہیں اگر تسا چاندے جو کہ میں روما ادھار تو آڈا اتار دے ماں تے ہونے روالو اگر مرن تو بعد تو میرے کلمہ پڑن تو بعد کسی نے گیا بھی ہون رو یا ہون ذہن پا میں کوئی نہیں پاڈا کوئی نہیں کیوں کہ رب دا قرآن توجہ ہے اگیا جی اچھی بولو توجہ ہے فرمایا اِنَّمَا کَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ جاگ رہے جو جاگ رہے جو ہاتھ کڑے گو رہا ماشاءاللہ جڑے جڑے ستے ہیں اِنَّمَا کَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ اِذَا دَعُوا يَلَ اللَّهِ وَرَسُولَيْ لِيَنْكُمَ بَيْنَوَمَ اِنَّمَا کَانَ قَوْلُوا سَمِعْنَا وَعَتَعْنَا وَعُلَمَائِ قَوْمُ الْمُفْلِحُونَ جیدو کلمہ پڑھ لیا ہے پھر اعتاد کرنی پہ گی بات مرنی پہ گی مالوی جی اگر عزابات نہ منیں پھر ملے گا کی ہوئے گا کی نقصان کی یہ قرآن بھاگ فرمایا اِنَّمَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُونَ عَتِعُ اللَّهُ وَعَتِعُ الرَّسُولَ وَلَنَا تو بتلو آمالکم جیتے نبی پاک دی بات آج ہے جیتے رسول اللہ دی حدیث آج ہے جیتے نبی پاک دی ذات آج ہے فرمانِ مصطفیٰ آج ہے ذاتِ مصطفیٰ آج ہے نبی پاک دی حدیث آج ہے آمین آداللال آج ہے کسے دوسرے دی بات نہیں چلے گی آئیے درہ توجہ فرمانا دلائل تے گھور کر دے جانا کسان دے اور میرے پیرو مرشا جانا بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سیاں بھی اِنہ دا نام کیے سیدنا بور آفیر رضی اللہ مچالن مصنو دی آمد یندر دی سے باگے زیبنو میں کوئی نہیں مندہ توجہ فرمانا جے نبی علی صلی اللہ وسلم دی سیرہ سننے والو توجہ میں نبی دی بات دی سناؤں گا آپ دی سیرہ دوی سناؤں گا سیول مسلم دی اندر دی سے باگ تین ہزار چھے نمبر دی سے باگے سیدنا ابولی اصر رضی اللہ وہ چارنن کر کے جا رہے ہیں چل دیاں چل دیاں بیکیا کے سانے عباد بن ولید آرہے ہیں عباد بن ولید بیک دینے کہ ابولی اصر بڑے گسے دی اندر آرہے ہیں چیرے دی رنگل بدلی ہوئی ہے فرمایا چاچا ابولی اصر جی کیا ہوں اتنے گسے دی اندر آرہے جو فرمایا میرے باتی جے میں فلان سے آن پی دیکھو لوں نبی پانک دا فلان سے آن پی او دیکھو لوں رکم لینی زی اپنا کردہ وصول کرنا زی میں اندے دروازے اٹھے گیا ہوں تے گھر اندر مجود ہون دے باوجود اس نوجوان نے اندروں آوازی تیئے کہ گھر اندر مجود کوئی نہیں اے دی بیوینے نے کار کر دیتا ہے کہ میرا خامد مجود نہیں میں آگے چلا گیا تے واپس آیا ہے جس ویلے میں اندربان دبارہ دروازے کھڑ کھڑ آیا یہ وہی بندہ جناب ادھا بچان بار کھڑ آئے تے مینو آن دے اے بولے سر چاچو جی جس ویلے تُساں پہلے آئے میرا باپ گھر اندر مجود آئے اور تُساں دبارہ آئے جو میرا باپا مڑوی گھر مجود ہے لیکن پیشلے اندر ماں دی ڈولی دی اندر بیٹھایا چھو بکر گئے جو دے لیا دا بار آ جا اس سے آپی رسول بار آئے نے آ جا کے بولیسر نو فرما سلام عرض کی تہتی ہے بولیسر فرما دے نے فرمایا اے پیارے سے آپی نبی پانگ دا کلمہ پڑنے والوں پہلی بات تے ہوئے کہ تُساں جوڑ کیوں بولیا کہ گھر اندر نہیں حالانکہ تُساں گھر اندر مجود سو اس سے آپی فرما لیکن اے بولیسر جی میری بات سن لاؤ پھر جو تُساں گو گے میں منہ نو تے آ رہی پہلی بات کہ میں بار اس وانس تے نہیں آیا کہ میں گھروں بار نکل دا تو اڈینال کوئی بات کر دا میں تو انو جوڑ بولنا سی میرے کلوں پیسے کوئی نہیں آنا اور اب میں تو اڈینال دوبارہ وعدہ کرنا سی کہ فلان وقت نو تو انو پیسے دیواں گا تے اس وان دے میں پورا نہیں سی اتر زگنا کیوں کہ میرے گلوں کوئی سباب مجود نہیں میں پیسے بنا سکا ہوں توجہ فرمایا جے اقال گھر دے باسیو توجہ فرمایا جے سیرت نبی تے نبی پاک دی بات دی شانت امید کیے سیاں پی رسول رضی اللہ فرمان لگے ابو الیسر جی میرے کلوں کردہ ادا نہیں ہو سکتا ابو الیسر فرمان لگے تو ایک بات قسم ادا کر کے کہہ سکتا ہوئے کہ میرے کلوں کردہ نہیں دیتا جاں سکتا ایفرہ پی فرمان لگے فرمایا اللہ دے قسمیں ما کردہ نہیں دی سکتا آؤ سیرت نبی تو پیغام لے جاؤ پیغمبر دی سیرت تو پیغام لے جاؤ اتنا جا تالب علم تیرے سامنے باتا کر رہے فرمایا ابو الیسر میں قسم دینا میرے کلوں پیز کردہ واپس نہیں دیتا جا سکتا تین مرتبہ قسم اٹھائی ہے سیاں پی رسول فرمان لگے اے پیارے گواہ ہو جا اے اکھان رسول اللہ نو دیکھ رہیا سن اے کھان نبی پاک دیوات نو سن رہے سن میرے دل و دماغ نیا تیس مفود کی تھی ہے آؤ فرما گینے میرے پیارے ہو جیڑا مسلمان بندہ جیڑا مومن بندہ اپنے مسلمان بھائی نو کردہ دے ہوئے کردہ دے من تو باہد اے بندہ واپس کردہ نہ ادا کر سکے فرمایا جیڑا بندہ کردہ معاف کر دے گا میں محمد گوائی دین رب اپنے عرشدہ سایا عطا فرما دے گا فرمایا لیاو کافی اور جسٹروں ورکا او جناب فیل لے کے آوئے نو جنہیں اتے کردہ لگئے جنہیں اتے جناب میں اپنا معاملہ لگئے لے کے آوئے نو آج تو با لکیر ماریے فرمایا کال کیا مدہ دینوے گا اللہ تے دربار اندر گوائی دے دی اللہ ابولی اصر او بندہ جنہیں تیرے نبی دیتی سنگے میں نو کردہ معاف کر دیتے اللہ ابولی اصر نو عرشدہ سایا عطا فرما دے تے مومن کون اندھے قرآن اندھے انما کانا کول المومنین جنہیں نبی دیتی سا جاوے پیغمبر دی بات آ جاوے پھر اگرچے مگرچے چونکے چنانچے نہیں چلے گی جتے پیغمبر دیتی سا گئے سیاں تھی اپنا تن من دنوار دیتا ہے عدرتی بورا فیر دی اللہ تعالی ایڈ کر گیا اپنا مکان فروخت کرنے لگئے تے پانچ سا تیرام پانچ سا تیرام نبی پاک دے سیاں پی دے مکان دے کیمت لگئی ہے پانچ سو تیرام نبی علیہ السلام دے سیاں پی دے گوانڈی نا حضرت ساد رضی اللہ تعالی ساد نا پتا جلیا کہ حضرت ابو را فیر مکان فروخت کرنے تے جدو مکان فروخت کرنے لگئے نا تے پانچ سو تیرام لگئے تے کہنے لگئے اتنی بات ہوئی ہے تے شیدنا بولیے سر دی اللہ تعالی اپنے گار اندر واپس آگے نے شیدنا ساد نوں پتا چلے ابو لیے سر دا اندر واپس آگے نے تے فرمان لگئے پیارے ابو را فیر توانو تُو سم مکان فروخت کر رہے جاؤ فرمایا چیز ساد میں مکان بھیج رہے ہوں حضرت ساد فرمان دینے چار سو تیرام دینے تے دینے میں پتا کوئی نی کی دونے دینے میں چار سنے تے دینے میں کل دے دا پر سو دے دا دون سالنو چون سالنو دسانو تھوڑے تھوڑے کر کے جدوں میرے کو لوئے ادھوں دیو آنگے تے حضرت ساد فرمان ابو را فیر فرمان لگئے ساد یار کمیں دینے گلہ بھیا کر دے پانچ سو دیرام نگت مل رہے تے میں اوٹھیں نہیں دے رہے تے توں چار سو دے رہے ہیں تے دیوی ادھار رہے ہیں میں کمیں دے دونوں دے نبی علیہ السلام دے سے آپ بھی کافی دیر آپ پس اندر تقرار ہو رہے حضرت ابو را فیر فرمان لگئے پیارے ساد میں انہوں لگ دے اپنا معاملہ نہیں تے ہوئے گا لہذا تو ساں واپس چلے جاؤ اتنی بات کہہ کہ ابو را فیر واپس مڑے نیتے سیدنا ساد فرمان لگئے ابو را فیر مکان دینا یا نہ دینا تو آڈی مر دیئے لیکن ایک بات سن لو پیارے ہو توجہ فرمانا فرمایا ابو را فیر ایک بات سن لو نبی پانگزہ فرمانے آپ دی عدیثے آپ دیزمان زبان تلفاز دعوے نے فرمایا چی تو کوئی بندہ اپنی زمین ویچے سب تو پہلا کو دے پڑو سیدھا ہے اپنے پڑو سی نو پچھے کہ مرید نی ہے کہ نہیں اگر او خریدے پھر دو او نہ خریدے پھر دوسرے نو بیچے فرمایا ابو را فیر محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا ہاں کمیران کیا ہے ابو را فیر تو آڈی مرضی ہے جنو مرضی بیچ دے ہو اتنی الفاظ سنے تھی ابو را فیر دے قدم رو گے نے فرمایا ساتھ سنو میری گال سن لو بعد نو اگنا چلاو ایتے کھو ڈیر جاو پچھلے الفاظ دوبارہ دہ را دے ہو ابو را فیر محمد الرسول اللہ لگے دوبارہ بعد کو جڑی پہلی کہیجے حضرت ساتھ فرما دینے میں واقعی نبی پاک کو سنے جو میں تینو فردسی ہے ابو را فیر محمد الرسول اللہ نے اے پیارے ساتھ اگر تو نبی پاک کو سنے آج تو بعد چار سو تیرم دے ایود قدار دے اندر میرا مکان تیرا ساتھ نبی پاک دی عدیث تو قربان انما کان قول المؤمنین ادا دعو الاللہ ورسول اللہ لیاکم بین اوم این یکولو سمینا وعتانا واؤلائی قوم المفلعون آخری عدیث تے میرا سلام نبی علیہ السلام دے سیابی سفر اندر جا رہے ہیں سفر اندر جا رہے ہیں تے ایک سیابی دے اوپر غسل واجب ہوگا انہ سیابی رسول جڑا کاف لے دا امیر ہے نا یہاں جڑا زیادہ علم رکھ دا ہے انہاں دیکھو آئے فرمان لگے اپنے ساتھ انہوں کہ میرے پیارے بھائی سیابی رسول میرے اوپر غسل فرد ہو گیا واجب ہو گیا میں غسل کرنا ہے میں انہوں دسوں میں کی کرا پانے نہ ملے تے بندہ طیمم کر لیں دا ہے پانے نہ ملے تے بندہ طیمم کر لیں دا ہے فرمایا کہ انہوں میرے اوپر غسل واجب ہے قریب پانی بھی کوئی نہیں میں نو دسو میں کی کرام سیاں بھی رسول فرمان لگے فرمایا میں نو نبی پاگ نے اتنے اندسیہ کہ گسل پانی نہ ملے تے وضو دا تیمم اے کرنے کہ جناب زمین تے ضرب مارنے اپنے ہاتھ چاڑ کے چیرے تے پیرو تے اج کر کے ہاتھ تھاں دے پیرو تو آڈا تیمم ہو گیا تو آڈا وضو ہو گیا لیکن حجی بھی کچھ برادری کچھ ایسے نہیں کچھ ایسے بہتیں پڑے لکھے جڑے آنے نہیں کونیاں تھا کہ جانا چاہیدہ ہے کونیاں تھا کہ پھر سرچ بھی پاؤ تھا سردہ بھی مسا ہو جائے تھوڑی سی موں میں بھی ڈال لو تاکہ کلی بھی ہو جائے پیغمبر کی عدیث کا میرا کھڑاتے ہو نبی علیہ السلام دے سیاں بھی فرمایا میر جی پیارے سیاں بھی میرے ہوتے گزل واجبے میں دسوں کی کرام ان سے ہاں بھی کنوں دلیل کوئی نہیں جناب نبی پاک دیتیس کوئی نہیں فرما لگے میں اپنی سوچتے کہ آنستے نال اپنی رائے دے نال اینی کر کے سوچیا کہ جے وضو دہا تیمم دے نال وضو کا مقام ہو سکتا ہے پھر میں زمین اندر لیٹا ہاں تیشہ میرا گسل بھی ہو جائے سیاں بھی رسول جی میں جانور زمین دے اتے مٹی دے اندر اُلڈ بلڈ ہوندہ ہے اسے طرح زمین دے اتے اُلڈ بلڈ ہو رہے ہیں نبی علیہ السلام دے کولو جناب کا فلاں واپس آگے آباد مقتصر کراؤں جدہ واپس آئے نے سیاں بھی رسول فرمان لگے اللہ دے نبی جی میں ننیسی پدا کے گسلوان جب ہو جائے فرقی کرنا پانی نہ ملے فرمایا میرے پیارے سیاں بھی تو زانگی کیتا ہے اکال کڑ کے باسیوں سنو پیغمبر کا سیاں بھی ہے سیعیل بخاری کی حدیث فاق ہے نبی مجود ہے سیعیل بھی نے اپنے گیاں سے مسئلہ اخذ کیا ہے فرمایا اللہ کے نبی مجھے نئے پدا تھا کہ جب میری اوپر گسل واجب ہو جائے وضو کا تیمم ہے لیکن گسل کا میں کیا تیمم کروں اللہ کے نبی میں نے اپنے جسم کو جناب مٹی کے اندر جناب پورا لیڈا اور اپنے جسم کو مٹی کے ساتھ لبریز کر دیا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میرے سیعیل بھی یہ گسل کا تیمم نہیں ہے پیغمبر کی حدیث موجود نہیں ہے ابھی تک فتوہ موجود نہیں ہے فرمایا میرے پیارے سیعیل بھی سن لو محمد الرسول اللہ کی حدیث آنے لگی ہے فرمایا پیارے سیعیل بھی آج کے بعد جو گسل کا تیمم ہے وہی گسل کا تیمم ہے سیعیل بھانے بات سنی ہے اپنی قیاس کو اپنی حدیث کو اپنے دل و دماغ کی بات کو ختم کر دیا یہی منج اہل حدیث ہے یہی پیغمبر کی صیرت ہے یہی رسول اللہ کی عطاعت ہے جدھر پیغمبر کی حدیث آج ہے نبی کا فرمان آج ہے آپ کی ذات آج ہے کسے امام کی بات نہیں چلے گی کسے بڑے کی بات نہیں چلے گی کہا لے کے پھٹے ہو اپنے بڑوں کو جاؤ رسول اللہ کی سیند اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے منکانا میرکم یا بدو محمدن نبی پاک نے فرمایا جو تم میں سے میری عبادت سیعیبی رسول سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا جو تم میں سے نبی پاک کی عبادت کرتا ہے اس کا رب اس کے اوپر مات آگئی ہے اور جو رب کی عبادت کرتا ہے وہ ہمیشہ زندہ ہے پھر بھی قبریں بوجھ دے ہو اور جناب جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کا میرا حد مناتے ہو پیغمبر کی حدیث کا میرا حد اتی ہو سنو میری طالب علم کی بکار ہے اللہ کی قسم ہے جب تک مسئلہ کے اہلِ حدیث کا ایک فرزند بھی زندہ ہے پیغمبر کی حدیث کو آپ کے فرامین کو نبی کی صیرت کو رب کی توحید کو قرآن پڑھ کے نبی کی حدیث پڑھ کے بیان کرتے رہیں گے کفر و شرف کو جہاں نیستو نبوت کر کے اور رب کے قرآن کی اور پیغمبر کی حدیث کا پرچم بولند کرتے رہیں گے اور کفر کے ایمانوں کی دنیاں اڑاتے رہیں گے آگا ما کانا اندی واللہ آلما بس شباب آخم دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین